اور ایک اہم خبر سے آپ کو اگاہ کریں کہ بھارت میں مسلمان خواتین کے نام اور ان کی تصاویر ان کے اجازت کے بغیر قابل فروخت خواتین کی فیرس میں شامل کر دیا جاتا ہے اور انہیں ڈیلز آف تا ڈے بنا کر پیش کیا جاتا ہے خواتین کا کہنا تھا کہ چاہے آپ کتنے ہی مضبوط اصحاب کی مالک کیوں نہ ہوں اس قسم کے معاملات پر آپ پریشان ہو جاتی ہیں اس بارے میں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انڈیا میں گزرشتہ اتوار درجل و مسلمان خواتین یہ جان کر حیران رہ گئیں کہ ان کے نام آن لائن قابل فروخت خواتین کی فیرس میں ڈالے جا چکے ہیں بھارتی شہری ہنہ خان جو کہ کمرشل پائلٹ ہیں ان کا نام بھی قابل فروخت خواتین کے فیرس میں ڈال دیا گیا انہوں نے کہا کہ انہیں اس بارے میں ایک دوست نے ٹویٹر پیغام کے ذریعے خبردار کیا ان کا کہنا تھا کہ میری تصاویر انہوں نے ٹویٹر سے لی اور اس پر میرا یوزر نیم یا وہ نام لکھا جو میں ٹویٹر پر استعمال کرتی ہوں یہ ایپ بیس دن سے چل رہی تھی اور ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا ہنہ خان کا کہنا تھا کہ انہیں صرف اس وجہ سے نشانہ بنایا گیا کیونکہ ان کا مذہب اسلام ہے انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسی مسلمان خاتون ہیں جنہیں سنا جاتا ہے اور جن کو لوگ جانتے ہیں وہ ہمیں خاموش کرنا چاہتے ہیں وہ تمام خواتین جن کے نام اس فیرس میں ڈالے گئے وہ سب معاشرے میں اہم مقام رکھتی ہیں اور صاحب رائے خواتین ہیں ان میں صحافی، سرگرم، سماجیکار کنان، فنکار اور تحقیق دان ہیں ان میں سے بہت سی خواتینیں سوشل میڈیا پر اپنے ایکاؤنٹس بند کر دیئے ہیں اور دیگر خواتین کا کہنا ہے کہ انہیں مزید حراستہ کی جانے کا خوف ہے ایک خاتون کا کہنا تھا کہ آپ چاہے جتنی بھی مضبوط اساب کی مالک ہوں لیکن جب آپ کی تصویر اور ذاتی معلومات کو عام کیا جاتا ہے اس سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں بہت سی خواتین جن کی تفصیلات اس حیب پر ڈالی گئی وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو حوص پرست قرار دے رہی ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کا عظم کر رہی ہیں ایک درجن سے زائد خواتینیں گروپ تشکیل دیا ہے جو ایک دوسرے کو مدد اور تعاون فراہم کر رہا ہے تاکہ پولیس میں شکایات درج کروائی جا سکیں ان میں ہنہ خان بھی شامل ہیں ممتاز شہریوں سماجی کارکنان اور رہنماؤں نے خواتین کو اس طرح حراسہ کیا جانے پر آواز اٹھائی پولیس کا کہنا ہے کہ اس بارے میں تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں جن مسلمان خواتین کے نام اس سولی ڈیلز کی فیرس میں ڈالے گئے ہیں ان کے لیے انصاف کا حصول بہت مشکل اور ایک طویل عمل ثابت ہو سکتا ہے لیکن وہ انصاف کے حصول کے لیے پرعزم ہیں